ڈاکٹر فرکت ہے جی بورڈ آف منیجمنٹ چیئرمن بورڈ آف منیجمنٹ پنجاب انسٹوٹ آف کارڈیالوجی اور علی رزاق صاحب ہیں صحیح سہولت کارڈ کے چیف ایڈیکٹیو آفیسر ہیں ڈاکٹر جعوید اکرم صاحب وزیر سہت آپ جانتے ہیں آپ لوگوں کے آنے کا شکریہ پریس کانفرنس کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں بنیادی طور پر اس وقت صحیح سہولت کارڈ کے حوالے سے میڈیا پر کچھ ایسی انفرمیشن چل رہی ہے جس سے جو ہے غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں اور یہ تاثر بیا جا رہا ہے کہ شاید موجودہ جو حکومت ہے اس نے یہ صحیح سہت کارڈ پر دل کے آپریشن کی جو سہولت ہے وہ ختم کر دیا تو اس حوالے سے بتانا یہ تھا کہ بنیادی طور پر یہ جو سہت کارڈ والی سکیم ہے یہ دو ہزار پندرہ میں جب نواز شریف فرائم نیسٹر تھے تب یہ شروع کی گئی تھی اور اس وقت یہ غریب لوگوں کے لیے تھی دوز ہو کانٹ افورڈ کیونکہ یہ ایک مہنگا پرسیجر ہوتا ہے تو جو غریب غربہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے ان کے لیے یہ رکھی گئی تھی سکیم اور تب تین لاکھ روپے کی لیمٹ تھی جس میں ان کا یہ آپریشن ہوا کرتا تھا اور بعد میں یہ جب پچھلی گورنمنٹ آئی ٹیریان کے ابو کی تو انہوں نے یہ کیا کہ اس سہولت کو ٹارگیٹڈ کی بجائے یعنی ٹارگیٹڈ جیسے سبسیڈی ہوتی ہے اسی طرح یہ ٹارگیٹڈ یہ سیت کارڈ جو تھا غریبوں کے لیے تھا اس کو انہوں نے چار سو ارب روپیہ بجٹ کا اس کے لیے مختص کر دیا اور یہ ہر آدمی یعنی جو کروڑ پتی ہے ڈاک صاحب نے اپریشن کروانے ہیں ان کو بھی وہ اپریشن فری میں ہیں مجھے بھی فری میں ہیں ہمارا جو غریب ساتھی ہیں آپ میں سے کوئی جو ڈی ایس این جی کا ڈرائیور ہے کیمرہ مین ہے ان کے لیے بھی فری ہے تو ایونچولی پھر یہ ایک مافیا بنتا گیا کہ یہ لوگ جو تھے آپریشن کروانے کے لیے موسٹلی کیسز جو تھے یہ جانا شروع ہوگے پرائیویٹ ہاؤسپٹلز میں تو پرائیویٹ ہاؤسپٹلز کے ساتھ کمیشن تیہ ہونے لگے اور یہ سارے آپریشن موسٹلی جو ہیں یہ پرائیویٹ ہاؤسپٹلز میں ہونے لگے اور مثالیں ایسی ہیں کہ ایک ایک ہاؤسپٹل کا سو سو ارب روپے کا بل بنا ہوا ہے تو یہ علاہت ہو گئے تھے تو اب آ کر یہ جو اس جو آپریشن ہے اس کو دوبارہ سے ٹارگٹڈ کیا گیا ہے یعنی وہ لوگ جو فورڈ نہیں کر سکتے انہی کے لیے دوبارہ سے یہ سہولت جو ہے سہیت کارڈ کے تحت ان کو دوبارہ سے انہی کو دے دی گئی ہے اور جو لوگ فورڈ کر سکتے ہیں جو اپنی جیب سے دے سکتے ہیں ان کے لیے ایسی یہ سہولت جو ہے مہیا کی جا رہی ہے لیکن وہ اس میں کانٹریبیوٹ کریں گے اپنا حصہ اس کے لیے ایک سالانہ پیمیم ہوگا اور وہ انہوں نے دینا ہوگا کوئی پانچ ہزار روپے سے کم کا پیمیم ہے اگر وہ یہ سہولت لینا چاہتے ہیں تو وہ سالانہ پیمیم دیں گے اور بنیادی طور پر ایسا نہیں ہے کہ یہ سہولت جو ہے یہ ختم کر دی گئی ہے تو اس حوالے سے آپ کو جو ہے سوالات کے جوابات اور جو آپ کے ذہنوں میں اور باتیں ہیں ان کو اڈریس ڈاکٹر جوید اکرم کریں گے وزیر صحت پنجاب تو اوور ٹو ڈاکٹر جوید اکرم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو تمام بائیوں کو اور ایک بہن کو اکلوتی جو رپورٹر ہے پروہ ان کو عید کی مبارک بات اور امید کرتا ہوں کہ عید آپ کے اور آپ کے اہل خانہ کی بہت اچھی گزری ہوگی اور تمام ملک کے لیے یہ برکتیں لائے گی اور بہت سائزی جو ہم مسائل میں پسے ہوئے تھے اللہ آلیڈی ہمیں ہماری طرو سے مدد کر رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہو گیا اور انشاءاللہ سہت سہولت کارڈ جس کا نام بدلتا رہا پہلے جب نواز شریف نے کیا پھر اس کو انصاف کارڈ کہا گیا پھر اس کو سہت سہولت کارڈ گیا گیا اور اس کے مختلف جنڈے ان کارڈوں پہ آئے مختلف تصاویر آئیں لیکن جب نگران حکومت آئی تو اس نے فیصلہ کیا کہ اس کو کوئی جنڈے کی ضرورت نہیں ہے سوائے پاکستان کا جنڈہ بہت ہے اور کوئی پچان کی ضرورت نہیں ہے کسی کی فوٹو نہیں اب لگے گی اور آپ کا جو شناختی کارڈ ہے وہ ہی آپ کا ہیلتھ کارڈ بن گیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے بہت ساری اس میں بہتری کرنا چاہیے اور اس کو ہرگز ہم ختم نہیں کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ چاہے کسی نے بھی شروع کیا ایک اچھا انیشیئیٹف تھا کسی بھی گورنمنٹ کا تھا اور اس کو مزید لیکن یہ قرآن پاک نہیں لکھا گیا کہ جو کہ تبدیل نہیں ہو سکتا جس میں بہتری نہیں آ سکتی اس لیے اس میں جب دیکھا اور دی ٹائم کے بہت دیوریشن ہوئی اور بہت میل پریکٹس آگئی یعنی کہ اگر ہم آپ کو اگزیمپلز دینی شروع کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ لوگوں نے اس کارڈ کو کارڈ پہ عرب پتی بن گئے اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جہاں خاص کر جہاں پہ کارڈی ایک سٹینٹ ڈلنے تھے ہارٹ میں ہارٹ کی نالی کھول کے اس کی جگہ پہ ایک سٹینٹ ڈلنا تھا اور تین انچ کا سٹینٹ یہ ہمارے مشاہدے میں بے انتہا کوئی سے دائے ایک تین انچ کا ایک سٹینٹ ڈلنا تھا وہاں تین ایک ایک انچ کے ڈالے گئے لیفٹ انٹیریئر ڈیسینڈنگ یہ بڑی ایک کرٹیکل آٹری ہوتی ہے اس لیے ڈالے گئے کہ تین ضربے آگے ہو کے وہ دائی تین لاکھ رپے کا ڈبل بن جاتا تھا تو بجائے ایک ڈالنے گا اور اس کی پھر کباختیں ہیں کہ ان کی اتنی ہی ریس ٹینوسیز ریٹ پچاس ساٹھ فیصد پہ چلا گیا تین مہینے بعد وہ بلوکوں نے شروع ہو گئے اسی طرح کیبیج بائی پاس سرجری ہمارے میڈیکل آفیسر جو گورنمنٹ سیکٹر کے ہیں میڈیکل آفیسر جو مطلب ابھی ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں جن کو تیجے جونئر موسٹ انہوں نے کیبیج پرائیویٹ آسپٹل میں جا کے کرنا شروع کریا بہت سارے ہمارے اپنے جو غریب غربہ بچارے ہمارے بہت بڑے جو عربوں روپے کا ہسپٹل ہے ہماری پچاس کے قریب گورنمنٹ نے اے ون قسم کی ایسی انگلینڈ میں بھی نہیں ہوتی جس طرح ہے یہ گوریفی کی مشین لگائی ہے پرائیویٹ ہسپٹل میں اکثر وہ سیکنڈ اینڈ مشین لیتے ہیں بکاوز ان کا موٹیو بھی پروفٹ میکنگ ہوتا ہے اور وہاں پہ ہمارے سارے پیشنٹ سائفن ہونے شروع ہو گئے اگر وہاں جاتے تھے اور وہاں ہمارے ہی کچھ میڈیکل آفیسر انڈر ٹریننگ جا کے ان کو سٹنٹ ڈال دیتے تھے ضرورت تھی یا نہیں تھی اگر ان کو سرکار میں ایک سٹنٹ ڈالنا تھا تو وہاں جا کے تین تین ڈالنے شروع ہو گئے چار چار مس یوز بے انتہا ہوا اور بہت ہی بہت پریسیڈنٹس بنے اور لوگوں کو کمپلکیشن ریٹ بہت ہوا ریسنٹلی ہم نے ہمارے مشاہدے میں ایک کیس آیا جس کا کیبیج ہوا کورنری آٹری بائپاس سرجری ہوئی اپن ہارٹ سرجری ہوئی اور اس کی چھے ہفتے میں دونوں جو گریفز کے دونوں بند ہو گئے اور ایک وہ بندے نے کیا جو کہ بالکل اس کرنے کا اہل نہیں تھا ہمارے جو سب سے ٹاپ پہ جو یوز ہو رہا ہے ہیلس کے سیت سولت کار وہ ہو رہا ہے یہ کورنری انٹروینشن پہ ہارٹ کی پروگلمز پہ اس کے بعد جو ہو رہا ہے وہ نورمل ڈیلیوریز پہ ہو رہا ہے اب ہمارے پاس تو لیڈی ویلنگٹن لیڈی اچسن ایم سی ایچ دس ارب رپے کا انشاءاللہ وزیر اللہ صاحب تیس اگست کو اپننگ کریں گے میں ابھی ان کو دیکھ کے آیا تھا عید کے دوران اور میں نے انہیں کہا ہے کہ دس تیس اگست کو اس کی اپننگ کرنی ہے دس ارب رپے کا منصوبہ ہے یہاں سے قریب ہی ہے صرف مدر انشائل کا اتنا بڑا تو کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل دس ارب کا نہیں ہے کہ جہاں ایک ہم نے دپارٹمنٹ دس ارب کا فاسٹ ٹریک پہ لا رہے ہیں کے علاقے ماں اور رزچہ اور بچے کی جان بچے تو وہ بھی نورمل ڈیلیوریز وہاں جانے شروع ہوئی ہوا یہ کہ وہاں پہ کنورجن ریٹ نورمل ڈیلیوری کا سی سیکشن میں پچاس ویسد ہے دس ویسد تو سمجھ لگتی ہے کہ سو بچے ہیں آئیں حاملہ تھیں انہوں نے اپنے بچے کی پدائش کے لیے ان میں سے پچاس کا سی سیکشن ہو گیا اس لیے کہ سی سیکشن کا بل ریمبرسمنٹ زیادہ بن گی کڑوڑو روپے کی ریمبرسمنٹ بن گئی اس لیے ہم نے کیونکہ یہ ٹاپ پہ تھے تو ہم نے صرف اس میں رفارم کی ہے ابھی ہم کوانٹیٹی کی بات کر رہے ہیں اتنے سٹینٹ ڈال گئے ہیں کہ سٹینٹ ہی ختم ہو گئے ہیں پاکستان میں ہمیں امپورٹ کرنے پڑ گئے ہیں اور وہ سٹینٹ بھی سب سٹینڈڈ سٹینٹ ہے کوئی ابٹوڈیٹڈ سٹینٹ نہیں ہے اور ہمیں یہ بھی رپورٹس ہیں اور یہی مصدقہ رپورٹس ہیں کہ جو آپ گائیڈ وائر ڈالتے ہیں جو بلون ڈال رہے ہیں اس کو کھولنے کے لیے آٹری کو اس کے بعد سٹینٹ ڈالتے ہیں وہ ری یوز ہو رہے ہیں اس کو دو کے دوبارہ یوز کیا جا رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہاں ایک ہی موٹیو ہے کہ پیسہ کیسے بنانا ہے انویسٹمنٹ ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے اور پبلک سیکٹر میں ظاہر ہے یہ موٹیو ہی نہیں کسی کا تو اس لیے وہاں پہ اس کا میس یوز بہت زیادہ ہو رہا ہے جس کا ہم نے سمجھا کہ اس میں کوالٹی آنی چاہیے کیوں ہم سٹینٹ ڈالیں اور اس بندے کو پھر تین مینے چھے مینے بار اسٹینٹ ڈالنا پڑے دوبارہ اس کو ایک دفعہ ڈالیں تاکہ جو اس کی لائف اسٹینٹ کی اس کے ساتھ اس کو دوبارہ ضرورت نہ پڑے کم از کم اس آٹری کی کوئی اور آٹری بلوک ہو سکتی ہے لیکن اس آٹری کو تو انٹیکٹ رکھا جائے اس لیے وہ بہت ایشوز بن رہے تھے تو اس لیے ہم نے یہ کیا کہ دیکھیں دوسرا جو تھا کہ دنیا میں یہ کہیں نہیں ہے میں نے پانچ ملکوں میں کام کر کے آؤں امریکہ سمید انگلنڈ سمید ہم پے کرتے ہیں ہمیشہ دولت مند لوگ غریبوں کے لیے پے کرتے ہیں ہر معاشرے میں اور بیمار لوگوں کے لیے جو صحت مند لوگ ہیں وہ پے کرتے ہیں یہاں اکراس لی بورڈ کر دیا گیا جیسے انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر پرائم منسٹر سب انٹائٹل ہیں ہیلتھ کارڈ کے ذریعے اپنی فیملی پوری کا علاج کرا لیں ہم نے ایک پاورٹی کی لکیر کھیل چی کہ جو غریب ہیں ہمارے پاس لیکن انکمپلیٹ ڈیٹا ہے پنجاب اپنا ڈیٹا بنانے جا رہا ہے اس وقت ہم بنا رہے ہیں آٹے کہ جب ہم دینے گئے آمیر میر صاحب اور میں اور میرے باقی ساتھی تو ہمیں بہت پرابلم آئی کہ لوگ آ رہے ہیں سنافتی کارڈ لے کے ان کا بینیزیر انکم سپورٹ پروگرام میں ہم نے وہیں فیصلہ کیا جہاں چیف منسٹر پرائم منسٹر صاحب بھی انوالد ہوئے کہ ٹھیک ہے ان کو بھی دے دیں وہ بھی ہمارے ایک ڈیٹا آ گیا ہے غربت کا کہ جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ میں غریب ہوں لیکن تینوں ڈیٹا میں نہیں ہیں وہ پنجاب کے بھی نہیں اور بینیزیر انکم ان کو بھی ہم مان لیتے ہیں کہ وہ غریب ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم صرف اور صرف کیونکہ اس وقت میرے پاس کلمدان ہے سوشل ویلفیر کا یہ وہ دپارٹمنٹ ہے جس کی ویزیبلیٹی کوئی نہیں کہ سوشل کہاں کام ہو رہا ہے اور ویلفیر کہاں ہو رہا ہے اب میرا جب یہ آ گیا ہے تو انشاءاللہ روز دیلی کے بنیاد پہ آپ اس کو ہر جگہ پہ دیکھیں گے اس دپارٹمنٹ کو میں آپ سے پرومیس کر رہا ہوں یہ چند ہفتے جو ہمیں ملے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے ان کی ڈیوٹی ہوگی کہ وہ پاورٹی کی لائن سے ان کو انویسٹیگیٹ کریں اور ان کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ اس کے ٹیلی فون کا بل لیں گے موبائل کا اگر کسی کا موبائل کا بلی آٹھ ہزار رپے آ رہا ہے تو وہ غریب کہاں سے ہے اگر اس کے بجلی کا بلی ایک لاکھ رپے آ رہا ہے تو وہ غریب نہیں ہے سرٹن یونٹ سے زیادہ آ رہا ہے اگر اس کا ٹریول ابروڈ ہے تو وہ بھی غریب نہیں ہے اس قسم کی ہم نے چیزیں کی ہیں اور اگر وہ کالیفائی کرے گا تو وہ بھی ہمارے ڈیٹے میں آ جائے گا اور اس کی بھی ٹریٹمنٹ بالکل فری ہے اس کے بعد جو میرے جیسے لوگ ہیں جہاں آمیر میر صاحب جیسے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سہولت جاری رکھیں ہم اس کا پے کر دیں گے وہ سو لفہ پیمنٹ لیں چار ہزار تین سو پچاس رپے آ پریمیم ہے اس کا سال کا جس نے پیمنٹ کرنی ہے وہ کرے اور اپنا یہ بلا تدکل اس کو دس لاکھ رپے کا اس کو اور اس کی فیملی کو کور ملتا رہے گا دس لاکھ کا کور ہے دس لاکھ سے اوپر تو پہلے بھی کور نہیں تھا یہ طریقہ انصاف نے اس میں ریفارم کی تھی اس میں بھی دس لاکھ کا کور ہے اگر آپ کہتے ہیں تیرہ لاکھ بل بن جاتا ہے تو تین لاکھ آپ نے اپنے پاس سے دینا ہے یا ہم اپنے ریزرف فنڈ سے ہم نے ڈیڑھ ارب رپے کا ایک ریزرف فنڈ قائم کیا ہے ان لوگوں کے لیے ان کسی ڈیٹے میں نہیں ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غریب ہیں ان کو ہم مان لیتے ہیں کہ غریب ہے ان کے لیے وہ ڈیڑھ ارب رپے استعمال ہم کر سکیں گے بعد میں ہم اس کے علاج کے وقت نہیں پوچھیں گے بعد میں ان سے پوچھیں گے اگر وہ غریب نہ نکلے تو ان سے ریکووری کریں گے اس لیے بلا تحتل یہ شروع رہے گا اس کے علاوہ دیکھیں جو کارڈیک کے جو ہیں سٹینٹس وغیرہ کیونکہ ہمارے کارڈیک سینٹرز میں بی آئی سی ہے اس میں نو انجیو گرافی کی مشین ہے پرائیوٹ میں ایک یا میکسیمم کسی ایک دو ہسپٹل میں دو لگی ہوں گی ہمارے نو نو مشینیں لگی ہیں ہم نے پرائیمری انڈیو پلاسٹی شروع کی جس دن ہم نے اوٹھ لیا اس کے اگلے دن شروع کر دی جس دسمبر کی رات کو لیا آپ کو پتا ہے آپ لوگ میرے بھائی وہیں تھے جب ہم نے سب کے ساتھ کر کے تو ہماری ہزاروں میں پرائیمری انڈیو پلاسٹی ہو رہی ہے بروقت ہو رہی ہے اور دور یعنی دروازے سے نیڈل تک ٹائم ہمارا کوئی پنتالیس منٹ تک ہم لے آئے ہوئے ہیں وہ تو ویسے ہی ایک امرجنسی سیچویشن میں ہم نہ کارڈ کا پوچھتے ہیں نہ کچھ پوچھتے ہیں ہم علاج کرتے ہیں اور تمام ممالک میں ایسا ہی ہوتا ہے اس میں جو پھر بھی سمجھتا ہے کہ نہیں میں سرکاری آسپٹل نہیں پرائیوٹ آسپٹل سے ہی کرانا ہے وہ کرا لے وہ تیس فیصد اس بل کا خود دے دے ستر فیصد پھر ہم دے رہے ہیں اس کا تو اس لیے اس کے لیے بھی یہ آپشن کھلی ہے لیکن میں پھر یہی ایک دفعہ کہوں گا اپنے تمام پاکستانی پنجاب کے بھائیوں کو بہنوں کو کہ دیکھیں آپ مانیں یا نہ مانیں بہترین ہاسپٹل جو عربوں روپے کے بنے ہوئے ہیں عربوں خربوں روپے کی مشینیں ہیں وہ سرکاری ہاسپٹل ہیں نو ڈاؤٹ کہ سرکاری ہاسپٹل آور کراوڈڈ ہے دیکھیں اگر انگلنڈ میں آپ دہیں گے آپ نے ایک کورنری انجیو گرافی کرانی آپ کو چھے مینے سے پہلے ٹائم نہیں ملے گا امرجنسی میں آپ کی اسی وقت ہو جائے گی اگر آپ نے پتہ نکلوانا ہے تو آپ کو ایک سال کی ویٹنگ لسٹ ہے اگر آپ نے گھٹنا چینج کرانا ہے تین سال کی ویٹنگ لسٹ ہے اگر آپ امرجنسی میں جاتے ہیں جہاں میں نے کام کیا ہے رائل فری میں یا کسی بھی رائل برامٹن میں جاتے ہیں وہاں امرجنسی ایک وہ امرجنسی ہے جس کو امیجیٹ پندرہ منٹومنٹ ٹریٹمنٹ چاہیے وہ مل جائے گی لیکن اگر ایسی امرجنسی ہے جو تھوڑا انتظار کر سکتی ہے بھی کیٹیگری کی ہے اس کا تیرہ گھنٹے تقریباً ہے تیرہ گھنٹے اس کو ادھر پٹی دے کے بٹھا دیتے ہیں جی بیٹھے رہو آرام سے تمہاری باری آئے گی تمہاری ٹانکیں لگا دیں گے تو اس لیے یہ لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو بہترین پروفیسرز جہاں ہیں جہاں بہترین ڈاکٹرز ہیں بہترین انفرسرکچر ہے وہ سرکاری ہاؤسپٹل ہے سرکاری ہاؤسپٹل نے ہمیں کما کے پچھلے پریمیم میں جو کہ ہم نے ایک سو چالیس عرب کا پریمیم دیا ہے ایک سو چالیس میں سے ہاؤسپٹل نے چالیس عرب دینا تھا دیا کتنا کٹھا کر کے ہمیں تین عرب روپیہ سارا یہ چیزیں ڈاورٹ ہوئیں اس طرف اس لیے یہ حکومت جو نگران حکومت ہے آپ کی اس کی کیونکہ پولٹیکل موٹیو کوئی نہیں زیرو ہم صرف اور صرف چاہتے ہیں کہ اپنا حصہ ڈال جائیں اس کو بہتر کر جائیں مزید گورنمنٹ آئیں گی وہ اس کو مزید بہتر کریں گی انشاءاللہ تاکہ یہ سسٹینبل بھی رہے اور لوگوں کے ساتھ دوکہ نہ کیا جا سکے تینکیو آپ کے سوال اچھا آپ نے بڑی مہیننس سے یہ چیزیں ریسرچ کی ہیں کہ جو کرپشن ہو رہی ہے آپ کو بھی ڈاکٹران اصل تو وجہ آپ کی جو ادارے میں آپ کے ڈاکٹران کالی بیڑے ہیں آپ نے ان کے خلاف کیا کاربائی کی کوئی ایسے لوگ سامنے آئیں چہرے جو اوبر بلنے ہی کرتے تھے عام آدمی تو کر نہیں سکتا یہ بہت آپ نے امپورٹنٹ چیز بات کی ہے اور یہ بھی ہمارا ہی فرض ہے چاہے وہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے ذریعے کریں چاہے ادارے کے ذریعے کریں ہم ادارے میں یہ ریفارم لا رہے ہیں کہ جو ہمارے انٹرونشنلسٹ ہیں جو کہ کر سکتے ہیں جو سرٹیفائیڈ ہیں جن کے پاس لسنس ہے کہ جو کر سکتے ہیں یہ انٹرونشن وہ ادارے میں ہی کر سکیں گے چاہے وہ پرائیوٹلی کریں وہ بھی ادارے میں ہی کر سکیں گے کہ وہ باہر پرائیوٹ آسپٹل میں نہیں کر سکیں گے کیونکہ کنفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں اپنے دارے میں پرائیوٹلی جا کے کر رہا ہوں تو پھر تو کنفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے میں آپ کے ساتھ کبھی بھی اس طرح بات نہیں کر سکوں گا میں چچکاؤں گا تو اس لیے وہ ہم بالکل یہ آپ کی بجاہ ہے نمبر دو ہم نے بے انتہا ایکشنز لیے ہیں ان لوگوں پہ جو کوالیفائیڈ نہیں تھے اپن آرٹ سیجری کرنے کے لیکن انہوں نے کیے ہیں تیسری چیز سب سے بڑی جو ہم کرنے جا رہے ہیں جہاں ہمیں آپ کا ساتھ ہر جگہ پہ جائیے لیکن بہت بڑی چیز کرنے جا رہے ہیں ایک تو سکول میں ہم سکریننگ کرنے جا رہے ہیں تاکہ تھلسیمیا ریڈکیٹ کیا جائے دوسری بڑی چیز ہم کرنے جا رہے ہیں خدمتگار کا ڈسک لگوا رہے ہیں وہاں ایک ہی ڈسک ہوگا یونیورسل ہیلتھ انشورنس والوں کا ان کا وہی ایک اور وہیں پہ ہیلتھ کیئر کمیشن بھی ہوگا ہم کسی کی شکایت ہوتی ہے انپڑ مریض ہے تاندلیاں والوں سے ہے اس کو کہتے ہیں جی اس ہیلتھ کیئر کمیشن جا کے شکایت کر دو اس کو تو پتہ ہی نہیں لگتا ہے ہیلتھ کیئر کمیشن کہاں ہے گارڈن ٹاؤن کہاں بیٹھی ہے ہم وہیں پہ اس کا بھی ڈسک لگا رہے ہیں اور تیسرا ہم سوشل ویلفئر افسر جو ہمارے افسر بن کے دفتروں میں بیٹھے ہیں ان کو بھی آگے ڈسک پہ لا رہے ہیں ریسیپشن پہ اگر کسی مریض کو بلڈ بینک جانا ہے تو وہ ساتھ جائیں گے اگر کسی مریض کو چھتری چاہیے دوپ یا بارش کی وجہ سے وہ دیں گے اگر کسی کو ویلچئر چاہیے وہ دیں گے یہ انشاءاللہ دو ہفتے میں یہ آپ دیکھیں گے سہولتکار ان کا نام ہوگا اور وہ ہماری ٹیم کا حصہ بننے جا رہے ہیں مسیحہ بننے جا رہے ہیں یہ ہمارے کے جو مختلف نوٹیفکیشن سامنے آئے جس میں ایڈمسٹیٹیو یا مینیچیریل گلتی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو مختلف لوگوں کے خبریں سامنے آتی ہیں اس میں جس طرح آپ نے الیوریٹ کیا اس کو اب یہ جو لوگ چار ہزار تین سو رپیہ جمع کروائیں گے وہ کہاں پہ رابطہ کریں گے اور جو کیٹیگری آپ نے افضائی کہ بلو دی پاورٹی ہے ان لوگوں کو کہاں پہ رابطہ دوبارہ سے ریجسٹریشن ہوگی کیا پرسیجر ہوگا کوئی کنفیجن بہت زیادہ ہے نہیں نہیں کوئی کنفیجن نہیں سر دیکھیں اگر تو آپ کا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں نام ہے آپ کورڈ ہیں ٹیک ہے اگر آپ نے آٹا لیا تھا آپ کورڈ ہیں تیسری کیٹیگری ہے آپ کہتے ہیں نہیں میں غریب ہوں لیکن میں دونوں ڈیٹا میں نہیں ہوں آپ ہمیں ہیلتھ انیشیٹیو کمپنی ہے گلبرگ میں آفس ہے وہاں پہ اپلائے کریں گے ہیلتھ دپارٹمنٹ پنجاب میں اپلائے کریں گے سپیشلائز میں ان کو اپلیکیشن کے لی جائے گی یہ سوشل ویل فیر کا کام ہم نے ان کو اوٹسورس کیا ہے کہ یہ ان کا کام ہے کہ یہ کوالیفائی کریں گے یہ غریب ہے وہ ہمارے ڈیٹے میں انٹر ہو جائے گا چاہے وہ آٹا دینے کی باری ہے چاہے کسی کا گھر گرنا ہے بارش سے کچھ بھی ہے وہ غریب ایک طرح سے ایک پاورٹی لائن کا دیفنائیٹ نیشن میں آ جائے گا وہ ہر چیز کا بینیفیشری بن جائے گا اس لیے سوشل ویل فیر آپ نے صرف کے سٹیٹیپٹک جسیم کیسے کار سکتے ہیں پہلی بات نمبر ون نمبر دو یہ ہے کہ نگران کا کام ہے اور آپ لوگوں نے ایک چارٹ ختم کر کے اور اس کی ہمیں جسٹیپکیشن دے رہے ہیں یہ کام آپ کا تھا کہ کسی کو میرے پائیٹی اور اس کو پکر تھے کہ آپ لوگوں کی دورت ختم کر رہے ہیں یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے میں ہیلتھ کا منسٹر ہوں یہ انفرمیشن کے منسٹر ہیں ہمیں بتا دیں ہم نے کس کو چارج دینا ہے ہم دے دیں گے اگر کوئی حکومت مجود ہے جہاں الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام ہے ایون پلینگ گراؤنڈ دینا سیکیورٹی دینا سیف فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرنا ہم تیار ہیں الیکشن کمیشن ڈیٹ تو دیں اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پروینشل اور فیڈرل گورنمنٹ کے کٹھے الیکشن ہونے ہیں سورین کورٹ نے بھی یہی کہا سب نے یہی کہا اور جب وہ ڈیٹ دیں گے ہم بہت جلد نہ میں تنہا لے رہا ہوں نام میرے کوئی کیبنٹ میمبر اچھا جہاں ہم یہ بند نہیں کر رہے ہیں ایک ایک کر کے باست ادھر سے میرا خلے دکٹر صاحب گزار دکٹر صاحب گزاریش یہ ہے ابھی امیر صاحب نے فرمایا ہے کہ کول صحت کارڈ کا بجٹ ہے چار سو ارب چار سو ارب روپے یہ لکھا ہے میں نے چار سو ارب روپے جو نے بتایا ہے ایک ہسپتال سو ارب سے زیادہ لے چکا ہے بکول میر صاحب کے تو کونسا ہسپتال نہیں نہیں ایسا نہیں دیکھیں ایک ارب روپے کے قریب بل بنا ایک ہسپٹل کا ترانویں کڑوڑ روپے کا بل تھا مناسب نہیں ہوگا ہم کسی ہسپٹل کا نام لیں لیکن ایک پرائیوٹ ہسپٹل لاہور کا ہی ترانویں کڑوڑ روپے اس کی ریمبرسمنٹ ہوئی میں تصنیح کر دوں اور ایک سو چالیس ارب روپے اس کا بجٹ تھا بلکل اتنا نہیں تھا اور ابھی اس وقت جو ہم نے بجٹ چار مہینے کا پاس کیا اس میں تیس ارب روپے اس کے لیے مستخص کر دیا گیا آپ کہیں گے ہیلتھ کارٹ وہ ہم سرکاری اسپدازوں میں لے رہے ہیں میں بلکل نہیں لائے میں پھر کلیئر کر دوں دیکھیں صرف صرف ہم ہم نے بلکل نہیں لائے سرکاری ہسپٹل میں ہارٹ کے اپریشن ہارٹ کے پروسیجر فری آف کاسٹ ہوں گے پرائیوٹ میں جائیں گے آپ کو تیس فیصد دینا پڑے گا ستر پھر ہم ہی دیں گے ان کے لیے فری ہے کروس لیپورٹ فری ہے میں بیسیوں گنوا سکتا ہوں گا جن کا بینظیر انکم سپورڈ میں بھی نہیں ہے اور جن کو آٹا بھی نہیں مل سکا تو وہ رکھی ہے نا میری تیسری کٹیگری سر تیسری کٹیگری دیئے دیکھیں وہ بمار ہونے کا انتظار نہ کریں سوشل ویل فیر کا گورنر ہے اس کے پیچھے ڈریکٹریٹ ہے آپ کو کنٹیکٹ کر لیں آپ مجھے کر لیں ہم ان کی ڈیو ڈیلیجنس کر دیں گے ہم ان کو ڈیفائن کر دیں گے کہ یہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں وہ فری ہیں یہی پریس کانفرنس کا مقصد ہے یہی پھرواہ بکھئے یار لیڈیز فرسٹ بھائی لیڈیز فرسٹ اکلوتی لیڈی ہے کہ آپ ابھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ سہر کارٹ کا استعمال ہو رہا ہے پرائیوٹ ہسپیٹل کیا پر ہمارے سارے ایسے پیشنٹ ہیں یوز نہیں میس یوز ہو رہا ہے آپ سنیں تو صحیح میرا سوال سہر کارٹ یہ اوپر کوئی پرائیوٹ ہسپیٹل کہیں ملینوں سے ٹریپنٹ نہیں کر رہا اگر سرکاری طور پر بات کریں تو سرکاری طور پر بھی یہ ہی سوٹتے حال ہے کہ ہلتھ کارٹ کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا آپ کے میو ہسپیٹل میں ہی سٹنٹ موجود نہیں تھے اور انہوں نے پقایتہ لکھے لگایا تھا کہ ہمارے پاس سٹنٹ نہیں ہے ہم ہلتھ کارٹ نہیں ہی اس پر اوپرائیوٹ کریں آپ لوگ سی ایم کو لے کے جا رہے ہیں نگران وہ سی ایم کو لے کے جاتے ہیں میو ہسپیٹل میں اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپریشن کا سمان موجود ہے یہاں پر آپریشن بھی ہو رہا ہے نہ وہاں ادبیات ہے نہ آپریشن کا سمان ہے ڈاکٹر رزاق صاحب آپ کو بھی بہت اچھے سے پتا ہے کہ جس وقت ہلتھ کارٹ کے سٹارٹ ہوا تھا اس وقت آپ موجود تھے اور اب بھی آپ اس وقت موجود ہیں اس ٹائم پہ بھی یہ پوائنٹ آر کیا گیا تھا کہ پرائیوٹ ہسپیٹل کے اندر میشیوز ہو رہا ہے لیکن دھڑا دھڑ پرائیوٹ ہسپیٹل کو لسٹوں میں کیوں شامل کیا گیا تھا بلکل صحیح کہے گا میری بیٹھو ایک میں صرف کریکشن کر دوں چیف منسٹر کو ہم نہیں لے کے جاتے وہ ہمیں لے کے جاتے ہیں وہ ہمیں گاڑی میں بٹھا لیتے ہیں نہیں بتاتے وہ ہمیں تو بتاتے ہی نہیں ہیں وہ ان کی مرضی ہوتی ہے وہ کہاں جگہتے ہیں ہر جگہ پہ امپرویمنٹ کی گنجائش موجود ہے میں نے پہلے شروع پہ کہا کہ اوور کراوڈنگ ہے اگر کوئی ہسپیٹل ہمارا ڈائل ہزار بیڈز کا ہے وہاں سات ہزار مریض ہوتا ہے ہر وقت اچھا اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو انہوں نے لگایا تھا اسی وقت ہم نے ایکشن لیا ہم نے ایک ڈیش بورڈ بنایا ہوا ہے پلیز اس ڈیش بورڈ کو آپ وزٹ کر لیں میں آپ کو اس کو اڈریس بتا جاتا ہوں جہاں ہم نے جب ہماری حکومت آئی اس کے پندرہ دن بعد یہ ہو چکا تھا کہ کسی کو کوسٹینٹ چاہیے گائیڈ وائر چاہیے بلون چاہیے کسی کو آکسیجنیٹر چاہیے کسی کو ایکس رے مشینیں مجھے اس چیف منسٹر صاحب نے بھیجا کہ جاؤ سروس آسپٹل ایکس رے کی فلمیں ختم ہیں میں گیا میں نے سب کو بٹھایا آپ کے میڈیا کے بہن بائی بھی تھے آپ تھی اور میں نے انہیں کہا ابھی کیا کرنا چاہیے تھا آپ کو کہتے ہیں جی ہماری مشینیں واقعی ختم ہیں میں نے کہا کیا کرنا چاہیے ان کو علم ہی نہیں تھا یہ ہماری کتا ہی ہے کہ ان کو نہیں تھا کیونکہ ایم ایس صاحب نہیں آئے تھے ان کو یہ ہی نہیں تھا پتا کہ ڈیش بورڈ ہے ہم نے جب وکٹوریا باول وکٹوریا آسپٹل میں دیکھا وہاں ساڑھے تین لگ فلمیں پڑی تھی میں نے کہا ان کو صرف لکھنا ہے کہ پچاس ہزار فلمیں مجھے بھی تو کل آ جائیں گی اور اگر نہیں آتی تو مجھے بتاؤ تو اس لئے ہم نے تو ڈیش بورڈ بنایا ہے کہ اگر سٹینٹ پی آئی سی میں ہیں اور وہاں نہیں ہے یہ نہیں ہوسن ہونا چاہیے وہ خود بخود بورو کر سکتے ہیں ہم نے علاو کر دیا آر آسپٹل کو کہ وہ خود ہلسی کھول دے ہمارے پہ مت ریلائے کرے خود بی او پی سے ہم نے زیرو مارجن پہ ان کے پریزیڈنٹ سے بات کر کے دیکھیں اداروں کو ہم خود مختار کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے پہ نہیں ریپینڈنٹ ہو اور ہم نے کیا اس طریقے سے کیا اس کے بورڈ کو کہ وہ جو چاہیں خود کریں ہم ان کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں اگر کوئی کرر بھی رہے تو ہمارے کہنے پہ نہیں سوٹ ہو رہی ہمارے پاس سٹینٹ وفر موجود ہیں آخری درسن کرنے سے ہم نے یہ کام بڑی نیکریتی سے کیا ہوگا یہ بہلا سیر صورت کارٹ کو کرٹیل کرنے کا نفس کرٹیل ہے لیکن ایک بڑا خوفناک امپریشن آج سے چار ماہ پہلے ایک بہت بڑی سیاسی جواد کی رہنما نے اپنی کفتگو کے ذریعے کیا چار ماہ میں آپ کو آج کہلے کہ سیس اولت کارٹ بند کیا جائے اگر سیس اولت کارٹ بند نہ ہوا تو ایک جماعت کو اس کا فائدہ پہنچے گا آپ کا بڑی نیکنیتی سے کیا گیا کام امپریشن یہی دیتا ہے کہ وہ جو خاتون رہنما ہے جس نے چار ماہ پہلے کہا تھا کہ اگر یہ بند نہ ہوا کارٹ انہوں نے بھی اسی وجہ سے کہا تھا کہ جس برے طریقے سے یہ میس شوز ہو رہا ہے اور اربوں روپے کھا رہے ہیں لوگ اور ڈاکٹر جو ہیں وہ جس طرح اس سہولت کو استعمال کر رہے تھے آپ کو ڈاکٹر صاحب نے تفصیل بتائی ہے بند نہیں کر رہے ہیں بھرگز بند نہیں کر رہے ہیں اسی وجہ سے کہا ہوگا لیکن اسے بند نہیں کیا گیا بند نہیں کیا گیا